بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل مساؤد کمپیوٹر اکیڈمی سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے یہ لال کلر کا بٹن جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کی ویڈیو کے نیچے تو یہاں پہ کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے کے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میری مزید آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس کلاس میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ یہاں پہ پکچر کیسے لگا سکتے ہیں ایک گرزل کارڈ پہ اور یہاں پہ لوگو کیسے لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں پکچر لگانے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ شیپ پہ جائیں شیپ پہ جانے کے بعد یہاں سے ایک ریکٹنگل لیں ریکٹنگل لے کے یہاں پہ آپ ایسے ریکٹنگل کو ڈرا کروا دیں ڈرا کروانے کے بعد جیسے آپ ڈرا کروائیں گے ویو کے بعد ایک فارمیٹ کا اپشن آپ کے اپس سامنے آ جاتا ہے آ جاتا ہے کی نہیں یہاں پہ آگئے اور یہاں پہ آپ نے فیل پہ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے پکچر پہ جانا ہے فیل سے پکچر پہ گئے اور لائبریری میں آپ کے پاس جو پکچر ہیں جیسے ڈسٹاپ پہ ہم نے ابھی ایک پکچر سیو کی تھی پکچر کے نام سے تو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں اور انسائٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ سیدھی سیدھی پکچر یہاں پہ آگئی ہے ابھی دیکھیں تو ہمارے پاس جو ریزلٹ کارڈ پڑا ہوئے اس پہ دیکھیں تو ہمارے پاس جو پکچر ہے وہ گریسکیل میں ہے تو آپ یہاں پہ اگر اس پکچر پہ کلک کریں ہمارے پاس بہت سارے اپشن آتے ہیں جس میں دوسرا ایک پہلے نمبر پہ فارمیٹ ہے ایک دوسرا فارمیٹ یہاں پہ آ رہا ہے میں یہاں پہ آپ کوaller سے Serbian کلک کرتا چلیوں تو یہالا فارمیٹ ہے اس کلک کرنا ہے ایک جو ہمارے پاس یہاں servant ہے اسکل نہیں کرنا آپ نے اسکل کلک کرنا یہاں پہ کلک کرنا ہے جب آپ کے پاس یہاں پہ اپشن آ رہا ہے کا ریئیڈنیس دوسرا کا کانشیل کاقارہ ہے اور یہاں پہ آپ کا ریکلر کا ریکلر کھا رہا ہے یہاں پہ آپ نے them last ریکلر پہ ریکلر پہ یہاں پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس بتائے گا آپ کو بلیک اینڈ وائٹ رکھنا چاہ رہے ہو گری رکھنا چاہ رہے ہو تو یہ اصل میں یہ جو ہے یہ گری ہے ٹھیک ہے کونسا ہے تو گری تو ہم یہاں پہ سلیکٹ کس کو کریں گے گری کو کریں گے گری سکیل کو ہم سلیکٹ کریں گے تو یہ پکچر جیسے ہمارے پاس آتی ہوتی ہے کہ اس پہ آپ کے ارزل کارڈ بھی تو بیسی پکچر یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی اس کے بعد ہم نے لگانا ہے لوگو یہ پہلا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسرا طریقہ میں اس کے بعد بتاؤں گا یہ پہلا طریقہ میں آپ کو میں نے پکچر لگانا بتا دی ہے اب مجھے لگانا ہے کونسا لوگو لوگو لگانا ہے تو لوگو لگانے کے لیے میں یہاں پہ پکچر پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے پکچر پہ کلک کرتا ہوں اور لوگو یہاں پہ جو میں نے ابھی سیف کیا ہے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے وہ آپ کے سامنے کیا ہے تو اس کے بعد انسائٹ کر دیتا ہوں گئے یعنی کہ یہاں پہ ڈیٹا آ رہے ہیں ادھر دیکھیں یہاں پہ آگئے ٹھیک ہے یعنی کہ اس لوگوں نے کیا کر دیا ہے اس پورے ڈیٹا کو ڈسٹرب کر دیا ہے اب اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہاں پہ کلک کرتے ہوئے فارمیٹ کے اپشن میں فارمیٹ پہ ہم ہیں ٹیپ جو ہے وہ کون سا ہمارے پاس سلیکٹ ہے فارمیٹ والا فارمیٹ والے ٹیپ سلیکٹ ہے فارمیٹ والے ٹیپ سے ہم ڈریکٹ کلک کہاں پہ جاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے آپ کلک کریں گے جیسے آپ کلک کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک بنتا ہے ایک آپشن آتا ہے ان فرنٹ آف ٹیکس یہ یہاں پہ آپ نے جا کے کیا کرنا ہے کلک کرنا ہے ایسے جا کے آپ کلک کریں گے جیسے یہاں پہ آپ جا کے کلک کرتے ہو تو آپ کے پاس ایک option آئے گا in front of text in front of text جیسے ہی کرتے ہیں تو جو یہ والا text ہے یہ والا text آپ کا یہ سیدھا کا سیدھا کہاں پہ چلا جائے گا اس page بھی آ جائے گا یہ سارا move کر کے اس page بھی آ جائے گا جب ہم in front of text پہ یہاں پہ کلک کریں گے تو کیونکہ جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے یہ سارا text یہاں پہ آگئے دوبارہ سے اسی پہ آگیا ہے نا اسی page پہ تو میں اس کو تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں چھوٹا کیا مزید چھوٹا کرتا ہوں چھوٹا کرنے کے بعد میں یہاں پہ لے کے آ جاتا ہوں یہاں پہ لے کے آیا میں اس کو یہاں سے پاس کر لیتا ہوں دیکھیں پاس کیا تو دیکھیں یہاں پہ یہ ابھی دیکھیں یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے کارڈ تو یہاں پہ دیکھیں تو یہ کچھ اس طرح کا ہے یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں فاربیٹ کے option پہ کلک کیا یہاں سے میں اس کو گریئی سکیل میں کلک کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہ اس طرح کا بنا ہوئے تو اس طرح کا فرص کے ڈار کرنا چاہ رہے ہو یہ بھی کر سکتے ہو یہاں سے ڈار کرنا چاہ رہے ہو یہ آپ کی مرضی ہے تو میں زیادہ تر اس کو اس ڈار کو رکھتا ہوں تو کارڈ پہ جو بنا ہوا ہوتا ہے لوگوں وہ اس طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے یہ ایک میتھل میں نے آپ کو بتایا کیا جہاں پہ ہم نے پکچر بھی لگائی اور یہ بھی ابھی اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں سیو کرنا ہے کنٹرول اس کے ساتھ سیو کیا یہاں پہ سیونگ ہو رہا ہے سیو ہو گئے اور اوکی یہ سیو ہو گئے ٹھیک ہے اب میں اس پکچر کو دوبارہ سے ختم کر لیتا ہوں سیونگ میں ایرر دے رہا ہے چرو چھوڑو ہے اس پکچر کو میں دوبارہ سے ختم کر لیتا ہوں لوگوں بلکل اسی سٹائل سے لگے گا ٹھیک ہے دوسرا نمبر پہ پکچر لگانے کا پہلا میتھل میں آپ کو کہاں پہ بتایا ہے یہاں سے ابھی دوسرا میتھل میں یہاں سے بتاؤں گا یہاں پہ کلک کریں گے آپ پکچر پہ جائیں گے انسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جیسے آپ نے انسٹ کی تو پھر دیکھیں فانٹ آپ کا ڈشٹارپ ہو چکا ہے اور یہ فانٹ جو ہے وہ کہاں سے یہاں سے یہاں پہ آگئے آگئے کہ نہیں اب یہاں پہ جو فانٹ آگئے یہ والا یہ والا فانٹ ہم دوبارہ سے کہاں پہ لانا چاہ رہے ہیں یہاں سے یہاں پہ لانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا دیکھیں یہ والی جو پکچر ہے اس کو پھر سے ان فرنٹ آف کرنا پڑے گا جیسے یہاں پہ ہم جا کے ان فرنٹ آف ٹیکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ان فرنٹ آف ٹیکس کیسے کریں گے یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ ان فرنٹ آف ٹیکس جو ہمارے پاس آف شرح ہے یہاں پہ آپ کلک کرو گے تو دیکھیں ان فرنٹ آف ٹیکس یہ پکچر آگئی یہاں پہ آگئی ہے اب اس کو ہم چھوٹا کریں گے چھوٹا کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اس کو اڈجیسٹ کریں گے میں اس کو پاس کا لیتا ہوں یہاں سے پاس کیا دیکھیں یہ آگئی پکچر یہاں پہ اب اس کے سائیڈوں پہ اکر ہم بارڈر لگانا چاہ رہے ہیں بارڈر اینڈ شیڈنگ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ کہاں سے لگانی ہے ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں سے ہمارے بس آ رہا ہے کیا تو یہاں سے آپ نے اس کی ٹی پی کو تھوڑا سا بڑھا دینا ہے تو دیکھیں اس کے سائیڈوں پہ ایک بار بھی آ رہی ہے اب اس کا کلر ہم نے گریسکیل کرنا ہے تو یہاں پہ ہم کلک کریں اگر تو یہاں سے ہم گریسکیل کر سکتے ہیں تو ابھی دیکھیں دونوں گریسکیل میں آگئے اور جو ہمارا کارڈ ہوتا ہے وصل میں اسی طرح ہوتا ہے نا تو یہ ہم نے کارڈ پورا کا پورا تیار کر لیا اور یہاں تک آپ نے ٹھیک سیکھا سمجھ آگئے اس چیز کی سمجھ آگئے اکرام پکچر لگانے کا طریقہ پتہ چلا ہے نہیں آپ کو آسمہ آپ کو ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو دیکھنے دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ تینکیو اللہ حافظ